تو قیامت آئے گی قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ دنیا میں کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا اس سے پہلے ایک وقت آئے گا جبکہ پوری دنیا پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس سے پہلے کیا ہوگا یہ اس سے پہلے والا معاملہ ہے جو آج کے میرے غنوان میں ہے دجالی فتنہ المسیح الدجال الدجال الاکبر اب سب سے پہلے سمجھئے کہ دجل کہتے کسے دگزیمانی کیا ہے دجال اردو میں بھی یہ لغم استعمال ہے دجل و فریب دجل کہتے ہیں ملمہ سازی کسی حقیقت پر کسی اور شیئے کا پردہ ڈال دینا تاکہ انسان دھوکہ کھا جائے دامے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا تاکہ آپ دھوکہ کھا جائیں کہ یہ سونا ہے یہ دجل ہے اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی فیبریکیشن کوئی جھوٹ کوئی افترہ کوئی غلط بات اس کے اوپر ڈال دینا اس کا پردہ یہ دجل لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفقلے چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ روج کو پہنچ چکی تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے دکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کھلام کریں گی یہ سپریچوالزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے اور اپنے اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک مذہر ہے وہ کھلے بیعبان کو کہے گا جہاں بالکل جکیل جو ہے کوئی سہرہ تھا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدل جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ گی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہوگی آپ کے یہ سارے جیٹس یہ ہیں وہ کیا ہیں ان کے ریڈارز جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا پیدر مقدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات کلیتن ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا دو ٹکڑوں کو علیدہ کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور کھڑا کر دے گا احادیث میں اس آئی موجود ہے سرجری جیدر جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آتی پول جائے فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے یہ چیزیں تو ہیں متفقن علیہم البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے جن لوگوں نے اس پر خوب موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہال قاسر رہے ہیں لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص ہیں علیدہ علیدہ بلہ وعلم لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیے وہ براہت آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی بھی نوبت آئے گی انشاءاللہ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں صرف اس میں اختلاف ہے میرے نظیق وہ دو ہوں گے ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا المسیح الدجال جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں تیس دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے جن میں سے پانچ چھے تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصلی اٹھ کرے ہوئے تھے بعد میں وہ محمد علی باب ہو بہاولہ ہو قادیانی اور نہ بہلوں کہاں کہاں کون پر اٹھے ہوں گے بہرحال ہماری قریب کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی اس کی نمائی ترین نسال ویسے تو علامات قیامت جو ہے امیس سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بیست خود علامات میں سے اس کے بعد دس علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور اور وہ تدریجن پوری ہوتی چلی جائیں گی آخری علامات کے لئے حدیث سن لیجئے انہبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاس اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانا لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمان آخر دلوع الشمس من المغرب وخروج الدجال مدابت الارض تین نشانیاں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لیا تھا یا جس نے اس سے قبل اپنے ایمان میں کچھ عامال سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی یعنی گویا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے جیسے جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ انسان کے لئے بند اب جب موت کے آثار شروع ہو گئے اب توبہ کرنا فائدہ نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے معالم یغرغر جبکہ وہ موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں گھنگرو بولنا شروع ہو جاتا معلوم ہوتا کہ اب جا رہا ہے اب توبہ بکھا دیں اسی طریقے سے پوری نور انسانی کے لئے توبہ کا دروازہ بند ہوگا ایک وقت میں آ کر کہ اب کسی کے لئے توبہ نہیں ایمان نہیں اور اس کے لئے تین علامتیں بیان ہوئی ہیں یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے آپ نے فرمایا تین چیزیں وہ ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو گئیں تو پھر کسی کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا اور اپنے ایمان میں اس نے کچھ آماد سالحہ کی کمائی نہیں کی تھی اب قتل مفید نہیں ہوگا اس کے لئے ایمان لانا وہ تین نشانیاں ہیں طلوع شمس من المغرب سورج مغرب سے طلوع ہوگا نظام شمسی میں کوئی اختلال ایسا ہوگا کہ جس سے سورج بجائے بشریف کیا مغرب سے نکلے گا وہ خروج الدجال وضابت الارض ایک زمین سے کوئی چوپایا برامت ہوگا بعض احادیث میں آتا ہے کہ مروہ کے قریب سے وہ برامت ہوگا جو گفتگو کرے گا انسانوں سے کہ بلکل خرط عادت یعنی وہ چیزیں جن کا کوئی تعلق اسماد جو ہے دنیا کے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی فیزیکل لاؤ سے تعلق نہیں ہے وہ بلکل موجزے ہوں گے خرط عادت ہوگا اور خروج دجال وہ دجال جو خدائی کا دعویٰ کرے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کے سامنے رکھ سکیں گے اکثر و بیشتر جو کمزور ایمان والے لوگ ہوں گے وہ اسے خدا تسلیم کر کے اس کی پرستش شروع کر دیں میرے نزدیک یہ آخری چھلنی ہوگی جو لگائی جائے گی اہل ایمان کو ایک طرف کر دیں گے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانیوں میں سے ہے اس کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے میں پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس مضمون کو مکمل کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم اینہ نعوذبک من فتنت المسرح الدجان اللہم اینہ نعوذبک من فتنت المسرح الدجان اللہم اعزنا من اللہم اعزنا من تبنا تقبل منا انکہ انتا السمیع العلیم و تب علینا انکہ انتا تواب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحیم